موسیقی 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 کا ہے جان لیوہ بھی زیادہ ہو رہا ہے جتنی اس بار ہم لوگ مریض لوز کر رہے ہیں اتنا پچھلی بار نہیں لوز کیے تھے کہتے ہیں لوگ یورپ سے سٹرین آیا ہے جہاں سے بھی آیا ہو ابھی ہمارے بیچ ہے صرف دو بجے سے ہے انٹرنیشنل ٹرائول کو زیادہ چھٹ کر کے ہو گیا ائرپورٹ پہ لوگوں نے ڈوج مارا جس کو بولتے ہیں چپ چاپ سے کنڈ کٹا کر کے نکل گئے آٹے پی سی آر وغیرہ نہیں کر آیا کورنٹائن میں نہیں گئے اور دوسرا جنتا تھوڑی سی لاپرواہ ہو گئی انہوں نے اپنا گارڈ لو کر دیا ماس پہننا بند کر دیا نورمل ایکٹیوٹی پہ بہت زور شور سے آ گئے کسی ایک کو پن پوائنٹ کرنا مشکل ہے لیکن جنتا یا ہم خود اپنی بربادی کے لیے جمعوار ہیں اگر ہم نے احتیاط برتا ہوتا تو شاید بیماری اتنا بھائیابہ روپ نہیں لیتی سولہ جنوری سے دیش میں ٹیکہ کرن کی شروعات ہوئی تھی اس کے بعد ایک طریقے سے عام جنتا کے من میں یہ بھاونا آ گئی تھی کہ ہم کورونا سے جنگ جیت چکے ہیں حالانکہ اس سیتی ایسی تھی نہیں لوگوں نے ماسک کا اپیوگ بند کر دیا سینیٹائزر کا اپیوگ بند کر دیا سوسل ڈسٹنسنگ کو بلکل بھول چکے تھے آپ کو کیا لگتا ہے ان تین وجہوں سے جو کوویڈ نائنٹین کے پروٹوکالز ہیں ان کو ہم دھتا بتاتے رہے شاید آج اس سیتی اس کی وجہ سے زیادہ وکرال روپ لے چکی ہے سب سے پہلے بات میں دشکوں کو بتا دوں کہ ٹیکہ کتنا ضروری ہے آج میں اور میرے ہنڈرین سیونٹی سٹاف اس ہاسپٹل میں ہیں کھلے دماغ سے بینا بھے کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں صرف تین پوزیٹیو ہوئے وہ بھی ایس ایمٹومیٹک ہلکا پھلکا بکھار آیا کسی کی جان لینے کی نوبت نہیں آئی ہے اور جتنے بھی میرے آئی سی ایو میں ہیں کل ایک سٹڈی ہوئی صدر ہاسپٹل میں ڈاکٹر عجیت نے کیا ہے جتنے بھی آئی سی ایو میں مریض پہنچے ہیں ان لوگوں نے ٹیکہ نہیں لیا تھا اپنے ایج ہونے کے باوجود جو ساٹھ سے بھی اوپر ہیں بعد میں پیتالیس کیا گیا انہوں نے بھی ٹیکہ نہیں لیا تھا سو پہلی بات یہ جان جائیں ایک مای سے سرکار ٹیکہ کرن شروع کر رہی ہے آلموس سب کے لیٹھارہ سے اوپر جتنی جلدی ہو سکے اپنے پاس کے جہاں پر ٹیکہ مل رہا ہے وہاں جائیں فری ہو سرکار فری کرے یا پیسے لگے اپنی جان بچانی ہے چار پانچ سو روپے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے پورے پریبار کو ٹیکہ لگوائیں اور جادہ جو واتس اپ پہ باتیں گھوم رہی ہیں یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے اس پہ نہ جائیں ہمارے دونوں ٹیکے ایکولی ایفیکٹیو ہیں سر میں اسی سوال پر آ رہا ہوں جنتہ کے من میں ایک بہت بڑا بھرم پیدا ہو چکا ہے کہ دو ٹیکے میں نام نہیں لوں گا دو ٹیکے جو اپلبد ہیں ابھی ان دونوں ٹیکوں کے کہہ سکتے ہیں اثر میں انتر کی بات کر رہے ہیں یہ کتنا تتھے سے پرے ہے یا تتھے کے نزدیک ہے یہ صرف جو لوگ ٹی وی پہ انٹرویوز دیتے ہیں بڑے بڑے جو اپنے کو جانکار سمجھتے ہیں وہ دیش کو گمراہ کر رہے ہیں مجھے یہ بولنے میں کوئی ہچک نہیں ہو رہا ہے دونوں ٹیکے ہمارے دیش کے بنے ہوئے ہیں اور اتنا سرکار پر بھروسہ کیجئے بینا پروپر ٹرائل کے کوئی بھی ٹیکہ مارکٹ میں نہیں آتا ہے اور آ گیا ہے ہم لوگ گواہ ہیں ملکر فرٹرنٹی میں جو ہم لوگوں نے شروعات میں جانے گوائی تھی آج پچھلے تین مہینے سے کسی ڈاکٹر کی موت اس سے لئے نہیں ہوئی کیونکہ کرونا ہو گیا اور اس نے ٹیکہ نہ لیا یہ کمپلیٹ ایک بلکل فیکٹ آپ کے سامنے ہے جنہوں نے ٹیکہ لگایا ہے وہ پوری طرح سے کرونا سے لڑنے کے لیے سکشم ہیں دونوں میں سے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ دونوں لگائیے ایک کا پروٹوکال چھے ہفتے کا ہو گیا ہے سیکنڈ ڈوز کا ایک کا چاہتے چھے ہفتے کا ہے جو پروٹوکال ہے اس کو فالو کیجئے اور ایک اور بھارنا چل رہی ہے سوئی لگانے کے بعد یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے الکوہول نہیں پی سکتے یہ سب غلط دھارنا ہے سوئی اپنی جگہ پہ ہے ہاں اگر آپ ایمونو کامپرومائزڈ ہیں کینسر کے پیشنٹ ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے صلاح لے لیجئے کب لگانا ہے کب نہیں لگانا ہے لیکن لگانا سب کو ہے سر پہلے اسٹن میں دیکھا گیا تھا کہ ینگ نا کے بارابر پہنچا تھا لیکن اس بار آنکڑے باتا رہا ہیں کہ لگ بھک تین سے چار فیشدی دس سال سے کم عمر کے بچے بھی ہیں جو سنکرمیت ہوئے ہیں اور کچھ پندرہ سے بیس پرتیشت یوہ برگ بھی ہے جو سنکرمیت ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ مانتے ہیں اسٹرنگ کی مجبوتی ہوئی ہے یا کیا وجہ ہے وجہ سمپل ہے کہ جن لوگوں کو ٹیکہ لگ گیا ان کو افیکشن کم ہوا ہے اور یہ پورٹی فائی سے نیچے لوگوں کو ٹیکہ نہیں لگا تھا لیکن وائرس ہمیشہ ہوا میں رہتا ہے اور اسی کو اٹیک کرتا ہے جس کا ڈیفنس کمزور ہوتا ہے اگر آپ کے لڑنے کی چھمتہ روکش لڑنے کی چھمتہ کم ہو گئی ہے تو آپ کو بیماری زور سے ہوگی اور ابھی کھان پان دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے ہمارا یوہ ورگ پہلے کے مقابلے کافی کمزور ہے تھوڑا سا ڈیپرشن کا شکار بھی ہے مانسک روپ سے بھی ہم لوگ کمزور ہیں اس لیے بھی جادہ یوہوں کو ہو رہا ہے لیکن جو سٹرین نیا والا آیا اس بار جو آیا ہے کافی سٹرونگ ہے یوہوں کو کافی اثر کر رہا ہے اس بار کے جو سمٹمز ہیں پچھلی بار کے سمٹمز میں اس بار کچھ نئے سمٹمز بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور خاص کر کے ان سمٹمز کے بارے میں درسکوں کو یا عام لوگوں تک جانکاری نہیں ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ پچھلے بار کے اسٹرین کے سمٹمز اور اس بار کے اسٹرین کے سمٹمز میں کیا انتر ہے پچھلی بار ایک ہلکہ پھلکہ بخار ہوتا تھا تھوڑا ہی بہت ساس پہ تکلیف ہوتی تھی اور آپ کا چیٹی کرائے جاتا تھا کچھ پرابلم نہیں آتا تھا ہلکے پھلکے انٹیبیٹک سے آپ ٹھیک ہو جائے کرتے تھے اس بار جو سمٹمز ہیں بخار کے علاوہ خانسی کے علاوہ چھاتی میں بہت زور سے پرابلم آ رہا ہے the strongest possible influenza اسی کو بولتے ہیں لیکن کسی کسی کو یہ بھی ہوتا ہے پورے بدن میں درد ہو رہا ہو الٹیاں ہو رہی ہو lose motions ہو رہے ہو بچوں میں lose motions کافی ہو رہے ہیں young میں بھی ہو رہے ہیں اس کی reason virus بھی ہو سکتا ہے اور anxiety بھی ہو جاتا ہے آپ ڈر گئے ہیں کہ شاید مجھے ہو گیا ہوگا تو بھی lose motion ہونے کے chances رہتے ہیں لیکن ابھی بالکل clear ہے جراسہ بھی آپ کو لگے گی آپ کو problem ہو رہا ہے جس کا کوئی explanation نہیں ہے آپ کرونا کی جانچ کرائیں دوا جلدی شروع کریں اور جلدی سے سوست ہو جائیں رازانی رانچی میں اور خاص کر کے جھارکھن میں ٹیکہ کرن کو ایک نئی دشاہ دینے کی کوشش کی جارہی اس میں آپ کے اسپطال میں بھی ٹیکہ کرن کیا جا رہا ہے ٹیکہ جو ڈوجز ہیں ان کی availability کی کیا استیتی ہے کیا easily available ہیں یا آپ کو بھی سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے ان کی dose کے لیے شروعات میں سنگھرش کرنا پڑا تھا اور لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ streamline ہو گیا آج ہمارے پاس ٹیکہ نہیں ہے لانے گیا ہے شاید گیارہ وی تک available ہو جائے لیکن ٹیکہ ہورڈ کرنے کے کچھ بات بنتی نہیں ہے جیسے دواوں کے بارے چل رہا ہے رم ڈیسیبر ہورڈ کرنے کے بات چل رہی ہے ٹیکہ ہورڈ کرنے کے بات بنتی نہیں ہے سنٹرل گورنمنٹ نے سارے دروازے کھول دیئے ہیں ایسا کوئی problem نہیں آ رہا ہے لیکن لوگ آگے نہیں آ رہے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں کل جو نورنسٹی کا لگوایا ہے سکسٹی فائیو سیونٹی ایز ایج ہے ڈر کے مارے نہیں آ رہے ہیں کچھ بچے جن کے باہر پڑ رہے ہیں گلت گلت تیجوں کو لوگوں نے دیکھ لیا تھا اور اس کے بعد اسی دھارنا ملے کر کے چل رہے ہیں کہ نئی ٹیکہ لگانے پر نقصان بھی ہو سکتا ہے پلیز جن کو بھی ضرورت ہو جا نہ ہو ٹیکہ لگانا ہے مہا ماری سے دیش کو بچانا ہے تو سب کو ٹیکہ لگنا ضروری ہے آپ نے ارم ڈیسیبر کی بات کی وستو استثی کیا ہے گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے کیونکہ جنتہ کے بیچ میں جس طریقے سے ہوڑ مچی ہے ان دواؤں کو لے کر کہ ان کے گھر میں اگر کسی پرکار کا سنکرمیت پایا گیا ہے وہ ابھی ان دواؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں رم ڈیسیبر کی استثیتی کیا ہے اور کب وہ مریض کی ضرورت بن جاتا ہے رم ڈیسیبر ایک اچھی دوا ہے اس کا رول انٹی وائلل ڈرگ کے روپ میں ہے لیکن کسی بھی سٹیڈی پہ یہ پروف نہیں کیا گیا ہے کہ رم ڈیسیبر لگانے سے ہی پیشنٹ ٹھیک ہو رہا ہے ہر وائلل فیور سیلف لیمٹنگ ڈیزیز ہے اپنے طریقے سے آتا ہے آپ کو پریشان کرتا ہے اگر پریشانی میں آپ پھنس گئے تو آپ کی جان جا سکتی ہے ورنہ دھیرے دھیرے دو سے تین ہفتے کے بیچ میں اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے رم ڈیسیبر مہنگی دوہ ہے اور ہمارے جو مانسکتہ ہوتی ہے جو مہنگی دوہ ہوتی ہے زیادہ اچھی مانتے ہیں اس کے بجائے جو ڈیکسا میتھا زون ہے جس کا رول پرووڈ ہے اس طرح کے نیمونیا کیسز میں وہ اگر آپ لگاتے ہیں تو ڈیکسا میتھا زون کا پورا ڈوز شاید پچاس سو روپے میں کام چل جاتا ہے اور رم ڈیسیبر نارمل طریقے سے لیں گے تو پچیش تیس ہزار اور اگر بلیک میں لیتے ہیں تو ایک لاکھ اوپر ڈوز چلا جاتا ہے کوئی سٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے کہ رم ڈیسیبر اچھوک دوہ ہے اس کے بینا بھی لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں رم ڈیسیبر کے بینا بھی لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ دوائیاں جو ہیں نارمل جو انفیکٹڈ لوگ ہو رہے ہیں کوویڈ نائنٹین سے ان کے لیے سرکار نے بھی دوائیوں کی ایک فہرست جاری کی ہے اور ایک نارمل ایس او پی جاری کیا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں ہم درشکوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آخر ان دوائیوں سے مریض کے سوست ہونے کی کتنی سمحاؤنا ہے اور کیا کیا ایسا ہے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا ایکسپلین کر سکیں دیکھیں اگر آپ کو کوویڈ ہوا ہے تو چار پانچ دوائیاں ایسی ہیں جو آپ کو لینی ہیں پیرا سیٹمول کیونکہ آپ کو صرف فیور کے لیے نہیں ہوتا ہے اس کو انٹی انفلمیٹری بولتے ہیں جو شریر میں جولن پیدا ہو رہی ہے اس کو کم کرتا ہے مانٹے لوکاس سب لوگ مارکٹ میں کھا رہے ہیں انٹی ہسٹامینک بولتے ہیں یہ جو فریش طریقے سے انفلمیشن ہوتا ہے اس کو روکتا ہے یہ دو دوائیاں ضروری ہیں زیادہ دوائی کھا رہے ہیں پیٹ میں جلن ہو سکتا ہے تو اس کے لیے لوگ پینٹرپروزول رینٹیک دیتے ہیں یہ سب سپورٹیو میڈیسن ہے اور باقی جو دوائیاں ہیں ایک انٹی بیٹک ہم لوگ اس لیے ایڈ کر دیتے ہیں کہ اگر وائرل فیور سے آپ کمزور ہو گئے ہیں تو سیکنڈری لی ویکٹری انفیکشن نہ ہو جائے ڈاکسی سائیکلین سستی دوائی ہے ازیترومائسن سستی دوائی ہے ان دوائوں سے بھی کام چل سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ مہنگی انٹی بیٹک آپ لگوائیں جب تک آپ کا لنگ کا انفیکشن اتنا برا نہ ہو جائے کہ آپ کو آئی سی او میں جانا پڑے پھر آئی سی او کا پروٹیکول الگ ہو جاتا ہے لیکن جراسہ بھی ساس لینے میں پرابلم ہو اگر آپ کا ایس پی او ٹو جو سب لوگوں نے خرید لیا ہے پلس آکسی میٹر اپنا وہ نبے سے کم ہو رہا ہے تو آپ صرف آکسیجن کی آپ کا علاج ہے جس کے لیے اتنا تہلکہ مچا ہوا ہے پورے وشو میں اور ہمارے راشتر میں بھی اور ہمارے رانچی میں بھی آکسیجن سے بڑا ابھی آپ کے پاس کوئی دوا نہیں ہے پیراسیٹمول مانٹیلوکاسٹ ایک چھوٹا سا انٹیبائٹک آکسیجن اور جن کو سانس کی بہت پرابلم ہو رہی ہے ان کے لئے سٹیرویڈ ہے ڈیکسامیترہ زون جو کی بہت سستی چیز ہے کبھی بھی آپ لگا سکتے ہیں تو یاد رکھیں اور باقی جو مہنگی دوائیاں ہیں فیبی فلو ریم ڈیسیویر کسی کا رول پرووڈ نہیں ہے ان دواؤں کے پیچھے نہ بھاگیں اپنا دماغ نہ لگائیں سٹریس میں نہ آئیں اور نبے سے نیچے آکسیجن آئے آپ کسی بھی پاس کے ہاؤسپٹل میں جائیں جہاں آکسیجن سپورٹیڈ بیڈ ہو اور ایک ماسک لگا کر کے ویٹ کریں نائنٹی پرسنٹ لوگ صرف آکسیجن ماسک لگا کر کے ہی ہو جا رہے ہیں ٹین پرسنٹ کو ہاؤسپٹل آنا پڑ رہا ہے اس میں سے بھی ٹین پرسنٹ میں سے صرف ایک پرسنٹ ایسے ہیں جن کو آئی سیو کی ایڈمیشن کی ضرورت ہے لیکن آج ہمارے سماج میں ایک ایسا پینک بنا دیا گیا بھائے بنا دیا گیا ہے نہیں جرا سا بھی کم ہو تو آپ کو ہاؤسپٹل بھرتی ہونا ہے ہر ہاؤسپٹل میں تھرٹی سفائیف سے فورٹی پرسنٹ بیڈز صرف اس لیے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ لوگ ڈر کے مارے ایڈمیٹ ہیں پلیز ہاؤسپٹل سے دور رہیے گھر پہ علاج کرائیے ڈاکٹر بھروسہ کیجئے واتسپ پہ جانسکل سب کچھ علاج ہو رہا ہے اور ضرورت پڑے تب ہی ہاؤسپٹل آئیے ایک سوست بیکتی اگر ایجیتھومایسین کا ڈوز لیتا ہے کیا اس سے کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اور انٹیبیٹک کچھ بھی ہم کھاتے ہیں تھوڑا بہت تو نقصان کرتا ہے سوست ویکتی کو کچھ نہیں کھانا ہے اپنی دیکھ بھال کرنی ہے بھگوان نے چاہا تو وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اگر پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں تو آج کی تاریخ میں بہت سارے لوگوں کے گھر میں نیمولائزر کی مشین اپلبد ہے سوشل میڈیا پر ایک خبر چلی کہ جو آکسیجن کے سیلنڈرز کے لیے لوگ آپادھاپی کر رہے ہیں اس نیمولائزر مشین کا بھی استعمال آکسیجن کی ضرورت پڑھنے پر کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اپنوسفیریک آکسیجن کو کنٹین کر کے ٹرانسفر کرتا ہے کیا یہ جانکاری صحیح ہے یا اس جانکاری میں بھی کہیں کوئی گلتی ہے اس جانکاری میں پوری پوری آنکاری نہیں دی گئی ہے آپ کو جو آکسیجن دیتا ہے اس کو بولتے ہیں آکسیجن کانسنٹریٹر وہ بھی مارکٹ میں تھرٹی فائی تھوزن کے آس پاس آس اترسی پار ہو گیا ہے بہت لوگوں نے پیننک بائنگ کر لیے اس کا فائدہ ہے کہ روم ایر سے آکسیجن نکال کر کے سٹرانگ کر کے آپ کو دیتا ہے تو بورڈر لائن کیس کے لیے بہت ہی اچھا ہے نیبولائزر کا فانکشن دوسرا ہے اگر آپ کے چھاتی میں کنجیشن ہو گیا ہے تو نیبولائزر اس کو ڈھیلا کرتا ہے تاکہ آپ کا کف باہر نکل سکے جو ہمارا سٹیم کرتا ہے ابھی بھی جو پہلے بات چلی تھی سٹیم تیرپی کی آج بھی قائم ہے اگر آپ سٹیم لیں گے تو آپ کے پندرہ سے بیس پرسنٹ چھاتی کی جو پرابلم ہے اپنے آپ سال ہو جائیں گے تو جو ہماری پرانی پدتی تھی ویدک پدتی سمائے پہ کھانا اٹنا ہاتھ دھونا سٹیم لینا گرم چیزیں لینا یہ آج بھی کارگر ہے واپس اس پہ جائیں ہاتھ دھونا شروع کریں ماس پہن کے گھومیں جب تک مہاماری کنٹرول میں نہ آ جائیں ایک پی ایچ کا لیبل بتایا گیا ہے کورونا وائرس کو لے کر اور کہا گیا کہ اگر آپ سیٹرک جوسز یا سیٹرک فروٹس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی کہیں نہ کہیں بیماری کو نیانترت کرنے میں مدد کرتا ہے اس بات میں کتنی تتہتہ ہے ویٹیمن سی کا رول ہے جو ہم کھٹی چیزیں کھاتے ہیں نیمو ہو گیا اور سنترہ ہو گیا آملہ جس کو لے کر کے جو اتنے سارے چون پراش بنے ہیں سارے آئیوروید میں آملہ کا جکر ہے صرف اس لیے ہے کہ وائٹیمن سی اور جو دوسرے ٹریس ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہم لوگ سلینیم مولیڈنم بولتے ہیں وہ اس میں ادھک ماطرہ میں رہتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ پوائنٹ سے نہیں دیا جاتا ہے یہ آپ کے باڈی کو سٹرونگ کرتا ہے وائٹیمن سی ایک سٹرونگ ہم لوگ بولتے ہیں سٹیبلائزنگ فیکٹر ہے ہمارے سیل وال کا جس سے انفیکشن اگر زور سے ہو رہا تو ہوگا ہی ہلکے فلکے انفیکشن کو آپ کی باڈی آرام سے سنبھال سکتی ہے فرسٹ لیول آف ڈیفنس آپ اگر آپ سوست ہیں وائٹیمن سی اچھے طرح سے لے رہے ہیں تو مان کے چلیے یہ سٹرونگ انف ہے آپ اس نائنٹی پرسنٹ میں آئیں گے جن کو انفیکشن اگر ہو بھی جائے گا تو کوئی تکلیف نہیں ہونے والی ہے تھیراپیٹک رول جب ہم نے ایڈمیشن کرتے ہیں تو ہائی ڈوز میں وائٹیمن سی دے دیتے ہیں دو گرام بھی دے دیتے ہیں کتنا اس کا رول ٹریٹمنٹ میں یہ نہیں معلوم ہے لیکن سیل کو سٹیبلائز کرنے میں جس سے انفیکشن آپ کا بڑھتا نہیں ہے لے سب سبیرے اٹھ کر کے جو بھی جس کا جو روٹین بنا ہوا ہے وہ کریں کھٹی چیزیں کھائیں یہ ضروری ہے پی ایش ویلیو اس کا بوڈی میں جانے کے بعد سب نیوٹریلائز بھی جاتا ہے کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے آپ کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے لینا ضروری ہے ساتھ ساتھ پوشٹک بھوجن بھی ضروری ہے کوویڈ نینٹین سے انشیکٹڈ مریجوں کے لئے کہا گیا ہے کہ ان کو ایک نیوٹریس ڈائیٹ پلان ان کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں نا ان کا ڈائیٹ پلان کیا ہوتا ہے جو ڈائیبیٹک ہیں ہائپر ٹنسیف ہیں ان کا تو کھانا الگ ہو جاتا ہے نورملی ہم لوگ جو دے رہے ہیں وہ دو ہزار کیلری دے رہے ہیں اور پچاس سے ساٹھ گرام پروٹین ایک ہیلدی ساٹھ کیجی کی اڈلٹ کو دے رہے ہیں یہ اتنا کافی ہے اگر آپ چپ چا بستر پہ سوئے ہیں تو بارہ تیدہ سو کیلری اور فورٹی گرام پروٹین کافی ہوتا ہے لیکن انفیکشن میں ہے تو ہم دوگ اس کو ٹوئنٹی فی ترٹی پرسن بڑھا کر کے دے رہے ہیں لیکن دھیان رہے کوئی الٹا پلٹا کھانا نہیں دے رہے جو ہمارا بھارتی بھوجن ہے اس سے بڑیا سنتلد بھوجن دنیا میں کسی بھوجن میں نہیں ہے اس مان کے چلیں وہ نورت انڈیا کا ہو یا ساؤت انڈیا کا ہو چاول گےہوں کی ماترہ دال کی ماترہ سبزی کی ماترہ فروٹس میں سلاد میں جو ویٹیمنز اور سب کچھ ہے وہ اور کسی کھانے میں نہیں ہے اپنے کھانے پہ بھروسہ کریں گھر کے کھانے پہ بھروسہ کریں آپ کا روگ آپ سے دور رہے گا اور اگر آپ خود بنا کے کھائیں گے ایک لیول کا کانفیڈنس آتا ہے کتنا بھی کھانا باہر سے مانگا کھانے ایک در ہوتا ہے باہر سے کھانا آرہا ہے دوارہ کھانا پکایا وہاں کھائیں تاجی سبزیاں کھائیں بیلیو می آپ سے دروگ دور رہے گا آ بھی سکتا ہے آئے گا لیکن آپ سے دور رہے گا اور اگر آئے گا تو بڑے دھیرے سے آپ کو اٹیک کرے گا سر اوکسیجن کی بات کر رہے تھے اوکسیجن آج کی تاریخ میں جتنے اسٹیل پلانٹس ہیں وہاں کا ایک انباؤنڈ انپوٹ ہوتا ہے ایک انباؤنڈ کمپوننٹ ہوتا ہے ان کے پروڈکسن پروسس میں ہم جھارکھنڈ سے آکسیجن کی سپلائی دوسرے راجیوں کو کر رہے ہیں اور دوسرے راجے اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں جھارکھنڈ کی اسٹیتی کیا ہے ایک اسپطال سنچالک کے طور پر کچھ دن پہلے ہی یہاں پر ہاہاکار مچا تھا آکسیجن آپورتی کو لے کر اس کے بعد سے لے کے اب تک کیا اسٹیتی ہے کیا آکسیجن سچاروں روپ سے سپلائی ہو پا رہا ہے آکسیجن سپلائی ہو پا رہا ہے لیکن ہم لوگ بولتے ہیں مارکٹ میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ابھی ہر ہاؤسپٹل کا جو آکسیجن کا ڈیمانڈ ہے وہ قریب قریب ڈیڑھ سو سے تین سو گناہ بڑ گیا ہے میرے پاس جو پہلے بیس بیٹھ تھے ہم لوگوں نے پچاس کر دیئے ہیں اور راؤن ڈ اکلاک آکسیجن چل رہا ہے ہائی فلو بھی چل رہا ہے آکسیجن کی ویسے کمی نہیں ہے اگر کل آپ لوگوں نے دیکھا ایک کسی چینل پہ انٹرویو نمین جندل جی کا آیا تھا کی جو انڈسٹری میں آکسیجن لگتا ہے وہ ڈرائی لگتا ہے اس کو لکویفائی کر کے پیک کیا جاتا ہے از میڈیکل آکسیجن اس کی کمی نہیں ہے کمی ہو گئی ہے ری فیلنگ پلانٹس کی جو کپیسٹی ری فیلنگ کی تھی ہمارے رانچی کے آس پاس وہ فل کپیسٹی چل رہی ہے گاڑیاں جاتی ہیں چھے چھے گھنٹے وہاں بیٹھنا پڑتا ہے جب ان کا نمبر آتا ہے ری فیلنگ کے لیے سرکار اس بات سے اوگت ہے دو دن پہلے بات ہوئی تھی کل بھی ہماری بات ہوئی ہل سیکرٹری صاحب سے چانسز ہے کہ دو تین دن کے اندر اور پراپر ری فیلنگ سینٹرز بنیں گے آکسیجن کی کمی نہیں ہے صرف پراپر طریقے سے سٹریم لائن کرنا ہے پرائیوٹ ہاسپیٹل کے لیے ایک الگ سے ووٹس اپ گروپ بنایا گیا ہے ہم داد دیتے ہیں سرکار کی شروعات میں بہت پرابلمز آئے لیکن موٹا موٹی پرابلمز سال ہو گیا ہے سرکار نے اور سلنڈرز کے لیے بھی ہم لوگوں کو بولا ہے اور سرکار ہی سلنڈرز دلا رہی ہے سب طرف سے محنت جاری ہے لیکن آکسیجن کی ضرورت تو ہے اور بہت ضرورت ہے آج کی تاریخ میں ایک وقتی کرونا سنکرمیت کے جو لکشن ہوتے ہیں وہ ڈیولپ کرنے کے بعد پرہیج کرنے لگا ہے ہم جائیں گے جانچ سینٹرز پر کوویڈ پوجیٹیو کا ریجلٹ آ جائے گا اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی کوویڈ جانچ نہیں کرا رہے ہیں ایسے لوگوں کے لئے کیا سلاح دیں گے آپ آج جانچ کر آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہ کرائیں تو کم سے کم سنکرمن کو پھیلائیں نہ ماس پہنیں گھر بیٹھیں اپنا کام چپ چاپ لیپ ٹاپ پہ کریں فون سے کریں وارٹ سیپ سے کریں لوگوں میں نہ پھیلائیں گھومیں نہیں بارک مارکٹ میں گھومنا ہے تو اپنا دو تین گز کی دوری بنا کر کے رکھیں یہی ہے لیکن ٹیسٹ کرائیں کل سرکار سے نویدن ہم لوگوں نے کیا ہے یہ ریپیڈ آنٹیجن ٹیسٹ کو بھی لیگلائز کر دیں جو سب ہاسپٹلز میں آرام سے ہو سکتا ہے اور ریزلٹ دس پندرہ منٹ کے اندر آ سکتا ہے اگر یہ ہو جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے آج بیمار ہونا گناہ نہیں ہے لیکن بیمار ہو کر کے بیماری پھیلانا گناہ ہے نویدن ہے اگر آپ کو ڈاؤٹ لگ رہا ہے ٹیسٹ کر رہا ہے اگر نہ ہی کرانا چاہتے ٹیسٹ چپ چاپ لوگوں سے دور رکھیں اپنے کو دس بارہ دن جب تک یہ سنکرمن ختم نہ ہو جائے بیمار جو ہوئے وہ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں کورنٹائن کر لیں اور جو بے بستائیں ہیں ایک دوسرے سوال آکسیجن کے بارے میں ہم نے سنا باقی ریمڈی سی پر دوائیوں کے یہ جو نورمل آپ نے چار پانچ دوائیاں بتائیں ایجیترومائسین پارسٹامول اور باقی جو ویٹامین سی کی دوائیاں بتائیں ان دوائیوں کی مارکٹ میں ایویلیبیلٹی کیسی ہے عام طور پر مہیا ہو جا رہی ہے اس کے لئے بھی سنگھرش کرنا پڑا ہے شروع میں تھوڑا بہت سنگھرش کرنا پڑا تھا ایک چار پانچ دن پہلے تو پورے مارکٹ سے پارسٹامولی گائب ہو گیا تھا لیکن پھر آ جا رہا ایسا نہیں ہے جو سپلائی کرنے والے بھی ایک چھک ہے کہ ہم سپلائی کریں پرابلم بیچ میں ہوئی تھی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پرابلم شاید سالف ہو گیا ہے دوائیاں آنے شروع ہو گئی ہیں لیکن ابھی بھی نیویدن ہے بینا ڈاکٹری صلاح کے بینا مطلب دوائیاں نہ کھائیں دور رہیں دوائیں جب تک آپ کو بتایا نہ جائے کہ دوائی کھانا ضرور تب تک دوائیوں کی بات ہو گئی تمام انتجاموں کی بات ہو گئی جب سے اس دوسرے اسٹین کو لے کر خطرہ بڑھا ہے راج سرکار اور آپ لوگوں کے بیچ میں اسپتال سنچالکوں کے بیچ میں کس طریقے کا کارڈینیشن ہے اور آپ ایک اسپتال سنچالک کے طور پر ایک ڈاکٹر کے طور پر راج سرکار کی گتیویدھیوں کو کتنا صحیح مانتے ہیں شروعات میں ہم لوگوں کو لگا تھا سمنوے کی کمیت تھی کیونکہ ہماری بات ان تک نہیں پہنچ رہی تھی ان کی بات ہمارے پاس نہیں پہنچ رہی تھی پھر کچھ کچھ بدلاؤ ہوئے سرکار میں سچیو لوگ کچھ بدلے لیکن ابھی ایک بہت بڑھیا گروپ بن گیا ہے کوویڈ نائنٹین پرائیویٹ ہاسپٹل جس کو سیکریٹری سیویل سپلائیز مسٹر بنے کمار چوبے خود ہیڈ کر رہے ہیں قریب دو تین بڑے اچھے افسر اس میں آ گئے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے جو ہم نے دیکھا ہے کافی حد تک ستی سٹریم لائن ہو گئی ہے جو ہماری پرابلم ہوتی ہے ہم اس واتس اپ گروپ میں ڈالتے ہیں اور پرابلم اپسال ہو جا رہا ہے یہ بہت ہی اچھی پہل ہے اور سب لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں سب ساتھ کام کر رہے ہیں کس کو پرابلم کہاں پہ ہو رہا ہے سب مل کر کے ہیلپ کر رہے ہیں اب نئی پرابلم آ گئی ہے جہاں ڈیتھ ہو جا رہا ہے کوئی لینے گھر سے نہیں آ رہا ہے سرکار نے اس کو بھی سالف کر دیا ہے تو سیدھا ہیلتھ سیکریٹری سے جو بھی ہو گئے بھی نئے آئے ان سے باتچیت ہو رہی ہے سیویل سپلائز ہو گئے لوکل ڈی سی ڈی ڈی سی لوکل جتنے بھی ہمارے ای ڈی ایم رینگ کے لوگ ہیں جن کو بنایا گیا انسیڈنٹ کمانڈرز یہ سب کے سب بہت کو آپریٹ کر رہے ہیں ہر چار پانچ گھنٹے پہ لوگ ہسپٹل آتے ہیں ہمارے بارے پوچھتے ہیں کیا پرابلم ہے ریپورٹ لے کر کے جا رہے ہیں پاردرشتہ آ گئی ہے بھگوان نے چاہا ایسے لڑتے رہیں گے تو اگلے دو تین ہفتے میں ہم لوگ اس سے باہر نکل جانا چاہیے راج میں بائیس اپریل کے صبح چھے بجے سے سواست سرکچہ سفتاہ منائے جا رہا ہے اس کو لوکڈاؤن کا ایک نیا نام دیا ہے جنتہ کے من میں ایک بیشواث پیدا کرنے کے لیے اور اس نام کی میں خود وقتی کے طور پر تعریف کرنا ہوں کہ سرکار نے ایک ایسا انویوٹیو آئیڈیا نکالا ہے جسے لوگوں کے من میں بھے کم سے کم آئے آپ کو کیا لگتا ہے اس سواست سرکچہ سفتاہ جو انتیس اپریل کی صبح چھے بجے تک ہے اس سے فائدہ ہوگا راج کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا جس قدر لوگ سنکرمت ہو رہے تھے اب نہیں ہو رہے ہیں اور جیادہ اچھی بات یہ لگ رہی ہے کہ سرکار نے ہوشنا کی اس کے پہلے سے لوگوں نے سیلف لوگ ڈاؤن کر دیا تھا جتنی بھی سنستائیں ہیں سب کے گروپ میں بات چیز چل رہی تھی اور ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ بڑھے گا لوگ ڈاؤن کیونکہ سنکرمن کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے لوگوں کا آپس میں کانٹیکٹ بند ہو اگر سرکار کھول بھی دیتی ہے مان کے چلئے ہم تب ہی نکلے جب کچھ ضروری کام ہو گھر پہ بیٹھیں ہم لوگوں کا نکلنا ضروری ہے آپ سبوں کا نکلنا ضروری نہیں ہے گھر سے بیٹھے بیٹھے کام کریں بچوں کی پڑھائی آن لائن ہو رہی ہے سامان بھی آن لائن آ رہا ہے لوکل جو ہمارا سبزی والا دودھ والا ہے وہ آپ کو پہنچا رہا ہے جتنی زیادہ ہو سکے اپنے کو سنبھال کے رکھئے صرف سرکار کے آرڈر کے لیے ہم کوئی انتظار نہیں کرنا ہے اپنی جمعہ واری بنتی ہم اپنے اور اپنے لوگوں کو بچائیں سنکرمن سے ادربائی سرکار نے جو کیا ہے اچھا کیا ہے بڑھنے کے بھی چانسز ہیں اس کو بڑھانا چاہیے اور سبا صاحبی سر ایک آخری سوال پچھلی بار کے سنکرمن کے دور میں مرتقوں کی سنکھیا کم تھی کیونکہ سنکرمیتوں کی سنکھیا کم تھی اس بار چونکہ سنکرمیتوں کی سنکھیا بڑھی ہے اس لحاظ سے مرتقوں کی سنکھیا بڑھی ہے دونوں میں مرتقوں کی سنکھیا میں کیا فرق پاتے ہیں کیا صحیح میں اس بار مرتقوں کی سنکھیا زیادہ ہو رہی ہے یا یہ سنکھیا جو ہے وہ within controllable limit ہے نہیں بالکل کسی کا control نہیں ہے پیشنٹ جتنے بھی آئی سی او میں جا رہے ہیں ان میں سے almost 25-30% کو ہم نہیں بچا پا رہے ہیں سنکرمن اس بار کا کچھ زیادہ ہی زور سے آیا ہے میں چاہوں گا لوگوں کو ڈرانا کہ اس ڈر سے کم سے کم آپ سنکرمن کو نہ پھیلائیے اس بار کی حالت بہت ہی خراب ہے پچھلی بار جو ڈیت سوئے تھے مان کے چلئے اس بار کم سے کم پندرہ سے بیس گناہ لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے اور اچھے خاصے لوگ جو ٹریٹمنٹ خرید سکتے ہیں انہوں نے بھی اپنی جان گوائی ہے پیسے کا مول نہیں رہا ہے جو بات پھیلتی ہے امیر لوگ اپنے علاج کرا لیتے ہیں یہ گلت بات ہے بیماری بہت سٹرونگ وے میں آئی ہے بچا کے رکھنا ہے جن کو ہو گیا ہے ان کو ٹھیک کرنے پہ دھیان دینا ہے دوسرا ہمارے پاس کوئی بھی کلپ نہیں ہے سرکار کرے نہ کرے سماج کرے نہ کرے ہر وقتی اپنے اندر سے جاگرت ہو کہ ہاں مجھے اس سنکرمن کو روکنے میں اپنی جمعواری نبھانی ہے تو بات بن جائے گی تو اس بات چیت کا لبولو اب یہ تھا کہ آپ اپنا ہاتھ جگننات اگر آپ اپنی سرکشہ خود سے کر سکتے ہیں تب ہی جا کر یہ تمام موجودہ سواست سنسادھان آپ کی مدد کر پائیں گے انیتھا عشور مالک ہے آپ کا حسر کیا ہوگا اس لیے دھارکھن سرکار نے جو سواست سرکشہ سکتہ منانے کا فیسٹہ لیا ہے اس کا سکتی سے پالن کریں بہت آوشکتہ ہونے پر ہی گھروں سے نکلیں آپ سرکشت رہیں گے تب ہی آپ کا پریوار اور آپ کا سماتھ سرکشت رہ سکتا ہے آج ڈاکٹر انان سنہا نے وستار پوربک تمام مددوں پر ہمیں جانکاری دی اور امید کرتے ہیں کہ ان کی دی گئی اس جانکاری سے ہمارے درسکوں کو فائدہ ہوگا اور درسک اپنا من بنانے میں سکشم ہوں گے کہ آخر آگے انہوں نے اپنی جندگی کیسے جینی ہے کیمرہ سہیوگی وشال اور صبحم کے ساتھ کندن کے تگے چلی ایسی کے ساتھ وی آئی پی نیوز میں میرے ساتھ اتنا ہی نمسکار